سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چکوال انیمال سیل پوائنٹ ہرم موجود ہے مویشی منڈی چکوال میں یہ منڈی ڈسٹرکٹ چکوال میں ہے ہر بد والے دن لگتی ہے جی اور اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دیں چکوال سے پنڈی کے جانب جائیں مین روڈ کے ساتھ یہ منڈی لگتی ہے جی تو ہر بد والے دن یہ منڈی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم گئی والے آریے میں موجود ہیں آپ کو گئی کی تفصیل بتائیں گے ہر پوائنٹ چگوال میں موجود ہوتی ہے ہم یہاں ہوتے ہیں ایک گے کی تفصیل بتائیں گے اس کے تفصیل کو پوچھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کی تفصیل ہے آئیں جی اس کو منی ہے یہ گرسیل ہے آپ کے سامنے اس کے تفصیل بتائیں گے یہ گائی اس کی تفصیل بھی تفصیل بھی بتاتے ہیں یہ گائی ہے یہ ابھی ابھی تو سیل ہے یہ غائی ہے گائی ہے کت Bre 되beiten اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے دیکھیں آپ گائی ہے یہ اس کی نیچے بچے اس کی نیچے بچے آپ کو تفصیل بھائیں trust یہ کتنی سیل ہوئی ہے اس پر نیچندر بچے ہیں یہ جائے یہ پر پچھای ہے یہ رہی پہنچھا ہے یہ رہی پто کنے ایک لاکھ پنتیس کی سیل ہے آپ کے سامنے یہ جو گائے ایک لاکھ پنتیس ازار کی سیل ہے پھر سپود ان سیل ہے یہ گائے ایک لاکھ پنتیس ازار کی پانچ ازار ابھی پتہ مل رہا ہے بھائی کو نہیں دیرہے یہ گائے آپ کے سامنے ایک پنتیس کے سیل تھکہ een دنین اصل کی گائے آپ کے سامنے نیچے اس کے بچڑی ہے بچڑی ہے یہ بھی آپ کو تفصیل پوچھ کے بتائیں گے صورت گائے ہے یہ گائے کراس میں دنین اصل کراس میں ڈیڑھ لاکھ روپیس کی ڈیوانڈ کریں مزید کمی پیشیت پیار بچڑی ہے ڈیڑھ لاکھ روپیس کی ڈیوانڈ کریں مزید کمی پیشیت پیار بچڑی ہے مزید کمی پیشیت پیار بچڑی ہے یہ گائے آپ کے سامنے نیچے بچڑی ہے گائے کی تفصیل آپ کو پوچھ کے بتائیں گے کیا تفصیل ہے گائے اس کی نیچے بچڑی ہے گائے کا ایڈر دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کا ایڈر یہ لگتا ہے سیل ہوگی ہے یہ بھی سیل ہوگی ہے یہ پاس کرنے لگیں آپ کو تفصیل بتائیں گے تفصیل بتائیں گے یہ کتنی کی سیل ہوگی ہے یہ بھی پاس انکاریں آپ دیکھ لیں چھکا لالتو بجا رکھ یہ سیل ہوگی ہے جب ہی اس کی تفصیل بتاتے ہیں کتنی میں سیل ہوگی ہے یہ گائے آپ کے سامنے نیچے بچڑی ہے صورتیں ہیں یہ دینیتا ہے یہ سیل ہوگی ہے آپ کے سامنے تفصیل دینیتا ہے تو یہ سیل ہوگی ہے آپ کی تفصیل بتائیں ایک بھائی نہیں دو دو بتایا ہے لیکن اس کی مکمل تصدیق کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دو میں ہوئی ہے یا دو بیس میں ہوئی ہے یہ دو بتا رہے ہیں دو ریٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ گنتی کر رہے ہیں دو لاکھ بیس ازار کی سیل ہے یہ دو لاکھ بیس ازار کی سیل ہے آپ کے سامنے یہ گئے مو سے دو دان چار دان بتا رہے ہیں جی اہلے بارے میں دو لاکھ بیس ازار کی سیل ہوگی آپ کے سامنے ہوں مزید آگے چلتے ہیں یہ سودہ ہوگا جی آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی گائے کا سودہ لگا ہوئی ہے یہ دیکھیں سودہ لگا ہوئی ہے آپ کے سامنے تفصیل بتائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ نہیں ہے سودہ ہاں پھوش کے بتاتے ہیں یہ کتنا لگایا ہے یہ کتنا مانگ رہے ہیں کتنا لگایا اور یہ کتنا مانگ رہے ہیں یہ بھی پھوش کے آپ کو بتاتے ہیں کتنے میں سودہ لگا تھا انہوں نے اس کا لگایا ہے ایک دس کی پانیوں نے دینی ایک بندرہ مانگیا ہے انہوں نے لگایا ہے سودہ نزدیک تھا چھین کے لدود ہیں ایک ماہ کی گب انہیں پاس نہیں ہے انہوں نے پھوش کے لگا ہے ایک دس یہ فائنل کہہ رہے ہیں ایک پانیوں نے اس کی ڈیمانڈ کیا جی تو سودہ نہیں ہوا اس کو مجید آگا ہے یہ بھی سیل ہوگی ہے آپ کی سامنے اس کی بھی تفصیل بتائیں گے آپ کو یہ بھی سیل ہوگی ہے اس کی بھی تفصیل آپ کو بتائیں گے اس کے نیچے بھی بچڑی ہے یہ کرنی میں سیل ہوشی ہے اس کی تفصیل آپ کو پھوش کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں انگل کی پھوش لیتے ہیں اور آپ کو بتاتےvs اس کی نیچے یہ بچڑا ہے اس کی نیچے بچڑا ہے گائے کی تفصیل آپ کو خوش کے بتاتے ہیں کیا تفصیل ہے یہ گائے آپ پوری دیکھ لیں آپ کو بتاتے ہیں کتنی میں سیل ہوئی گائے آپ دیکھ لیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سیل کتنی میں نوے ہزار کی یہ سیل ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کی نیچے یہ بچڑا ہے نوے ہزار کی یہ سیل ہوئی ہے گائے آپ کے سامنے ہے نوے ہزار کی یہ سیل ہوئی ہے گائے دیکھ لیں اس کے نیچے بچڑا ہے دودھ بھی آپ کے سامنے آٹھ کلو آلی ہے یہ زیادہ سے زیادہ چھین سے آٹھ کلو دودھ بھی لے گی نوی آزار کی جیسے مزید آگے چلتا ہے دیکھیں جی خوبصورت گائے ہیں سر سے منی ہیں بلیک پرنٹ میں جی اچھی گائے ہیں سب تیوانے والی ہے جی آپ کے سامنے آپ اس کے تسلی کراتے ہیں جی دیکھیں آپ گائے تسلی کر رہے ہیں اس گائے کے لیے اس کے نیچے بچڑا ہے جی کائے پوری دیکھ لیں آپ بھائی سے اس کی تفصیل بھی پوچھ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی اس کی کیا تفصیل ہے بھائی جانے کتنا سوا کتنا سوا نے دوسرا بارہ بتا رہے ہیں جی بھائی بارہ کے لدودھ ہے اس کے نیچے دو لاکھ روپیس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی بارہ کے لدودھ ہے دوسرا بارہ ہے نیچے نر بچہ ہے دو لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی مزید کمی پیش کریں اور پیار مبت اس میں کریں گے دو لاکھ اس کی ڈیمانڈ کریں مزید آگے چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت گائے ہیں آپ کے سامنے تسلی کر رہے ہیں بلیک پرنٹ میں جی اس کا اٹر دیکھیں خوبصورت اٹر والی گائے ہے جی یہ دیکھیں اس کی نیچے جو بچہ ہے اس کی تفصیل پوچھیں جی بچڑی ہے اس کی نیچے جو بچڑا ہے بچڑی ہے اس کی بھی تفصیل پوچھتے اور آپ کو بتاتے ہیں جی یہ ہے اس کے نیچے نیچے اس کے بچڑا ہے جی مو سے چار دانٹ بتا رہے ہیں چودہ سے پندر لدودھ بتا رہے ہیں تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی مانڈی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جائی ہے جی آج سے کبھال والی مانڈی میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ جائی ہے گائے ہو اچھی ہے جی اچھا ایوان ہے تھنوں کا گئب ہے وہ بھی پرابر ہے جی 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 سی ہونا چاہیے بریڈ ٹھیک ہے اچھا دودے کی یہ سخت ایوانے میں کائے اچھی ہے ڈیمانڈ جائی ہے یہ آپ کو ملنی چاہیے دو بیس سے دو ستیس کی رینج میں اگر یہ گائے ملے تو ٹھیک ہے دو بیس سے تیس کی رینج تک یہ گائے ملے تو گائے ٹھیک ہے اور اتنے تک یہ مل بھی جائے گی تین ان کی ڈیمانڈ ہے نیچے کر دیں یہ دیکھیں جی کھانگڑ گائے ہیں آپ کے سامنے بہت بڑی گائے ہیں اس کی ساری تفصیل پوچھ کے آپ کو بتائیں گے یہ گائے دیکھیں اس کا حوانہ دیکھیں جی لٹکا ہوا ہے حوانہ اس کا یہ دیکھیں بغیر بچے کے یہ گائے ہیں حوانہ تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے گائے بہت بڑی ہے جی آٹھ سے دو دس کلو دودھ والی یہ گائے ہے جی آٹھ کلو اس کا نیچے دودھ ہوگا آپ بھائی سے پوچھ بھی لیتے ہیں مزید اندازہ ہوگا آپ دوستوں کو بھی تفصیل کا ٹھیک ہے بھائی میں مہن چکی ہے کتنا کسوبہ نے چوتہ پنجمہ کسوبہ ہوسی ہے دودھ کتنا دین لی ہے دس سے کلو ایسو دوبارہ کراس کراس کون یہی کیے ڈیمانڈ کر دے ہو ایک لاکھ پنتالیس دار بھائی ہے بھائی اس کی ڈیمانڈ کی ہے جی بچے نہیں ہیں دس کے لدودھ بتا رہے ہیں آٹھ کے لدودھ اس کے نیچے ہوگا جی بھائی لٹکا ہوا ہے گائے بہت بڑی ہیں تو یہ جو گائے ہیں یہ ہوگی تقریباً ایک دس کی رین میں یہ گائے ہوگی ایک دس کی رین میں یہ گائے ہوگی یہ گائے ہو بھی ہے بھی اور نہیں بھی چاہیئے اس سے اوپر بھی نہیں ہے اس سے نیچے بھی نہیں ہے گائے بہت بڑی ہے ایک دس کی رین تقریبا ہے ٹھیک ہے دوستو اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے جنوارتیں کھائیں امید کرتے ہیں آپ دوست بھائیوں نے بہت زیادہ ویڈیو کو پسند کیا ہوگا تو آپ دوستوں نے بہت زیادہ ویڈیو کو پسند کیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو جنگیری پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھنا والسلام